آپ نے سفیز چھولے تو بہت بار بنائے ہوں گے ایک بار اس ریسپی سے جرور ٹرائے کریں نہ ٹماٹر اور پیاج میں تڑکہ لگانے کی جرورت ہے اور بہت جلدی اور ٹیشٹی بن کے تیار ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ڈابے اور ہوتلوں میں چھولے تیار کرتے ہیں بلکل اسی پرکار میں چھولے تیار کر کے دکھاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا یہ ہم نے وائٹ چھولے لے لیے ہیں ان کو ہم نے رات بھر بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم ان کو کوکر میں ڈال لیں گے اب اس میں دو پیاج ڈال لینے ہیں یہ میں نے دو چھوٹے پیاج لیے تھے اور ان کو لمبا کاٹ کے ایسے ڈال لینا ہے اب یہ میں نے ٹماٹر کے کیوپس ڈال لیے ہیں اب کسی بھی شیپ میں کاٹ کے ڈال سکتے ہیں چار پانچ ہاری میرچ کو کاٹ کے ڈال لینا ہے آپ اپنے سواد انساڑ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ کھڑے مسالے ڈال لیں گے یہ بڑی الائچی ڈال لی ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا دو چھوٹی الائچی اور ایک تیز پتہ ڈال لینا ہے اس کے بعد ایک چمچ نمک ڈال لینا ہے ایک چمچ حلدی ڈال لینا ہے ایک چمچ کچن کینگ مسالہ ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ ڈال دینا ہے اور آدھی چمچ لال میچ پاورڈر ڈال دینا ہے اس کے بعد پانی ڈال لینا ہے یہ میں نے یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈالا ہے ہم نے صرف اتنا ہی پانی ڈالنا ہے کہ جس میں چھولے بھیگ جائیں ہم نے اس میں کوکر بھر کے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ہم تھوڑا پانی کا استعمال بعد میں بھی کریں گے ہم نے صرف چھولوں کو ہی ڈوبونا ہے پانی ڈالنے کے بعد آدھا چمچ آمچر پاورڈر ڈال لینا ہے اور آدھا چھوٹی چمچ چھولے مسالہ ڈال لینا ہے ان سارے مسالوں کو ہم ملا لیں گے ایک بار اور اوپر سے کوکر کا ڈککن لگا دیں گے اس کو ہم نے دو ویسل لانے تک پکانا ہے آپ اپنے کوکر کے حساب سے دیکھ سکتے ہو کہ اس میں تین ویسل لگنی ہے یا چار ویسل لگنی ہے میرے چھولے دو ویسل میں ہی پک چکے ہیں اب ہم یہ جو ٹوماٹر کے اوپر کا پلپ ہے وہ نکال دیں گے کیونکہ یہ جو بعد میں ہے گلتہ نہیں ہے ہم ایک کر کر کے سارے ٹوماٹر کا پلپ نکال دیں گے اور ہم یہ جو کھڑے مسالے ڈالیں ہم وہ بھی نکال دیں گے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نکال سکتے ہیں چھولے سے مسالوں کی بہت اچھی کشبو آ رہی ہے جتنا ان میں فلیور ایڈ ہونا تھا وہ ہو چکا اب یہاں ایک پین میں ہم نے دو گلاس پانی لے لینا ہے اس میں ہم نے دو چمچ چائے پتی ڈال لینی ہے یہاں پہ میں نے دو چھوٹے چمچ کا استعمال کیا ہے اور اس کو اچھے سے اُبال لینا ہے یہ جو ڈھابے میں یا ہوتل میں چھولے بناتے ہیں نا تو وہ بھی اس پانی کا یوز کرتے ہیں ہم نے اس چھولے کو چائے پلانی ہے اور ہم سارا پانی چھان کے چھولے میں ڈال دیں گے میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے پہلے پانی کا یوز کم کرنا ہے یہ پانی اس کمی کو پورا کر دے گا اب ہم نے چھولے اور پانی کو مکس کر لینا ہے اب ایک چھوٹی چمچ کشمیری لال میرچ پاورڈر ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لینا ہے اب ہم کچھ چھولے کو ایسے کرچی کے حلف سے فوڈ لیں گے اب ایک چھوٹی چمچ بیکنگ سوڈا ملا لینا ہے یاد رہے بیکنگ پاورڈر نہیں بیکنگ سوڈا ملا لینا ہے ہم نے گیس کی فلیم کو لوگ کر دیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے تڑکا تیار کر لینا ہے یہ ہم نے تڑکا پین میں یہ ہم نے تڑکا پین میں سرسو کا اویل ڈال لیا ہے آپ کسی بھی اویل کا یوز کر سکتے ہیں اویل کے گرم ہونے پہ ہم نے اس میں ایک چمچ جیرہ ڈال لینا ہے کٹی ہوئی لہسن ڈال لینا ہے اور کٹ ہوئے ادرک ڈال لینا ہے دو چمچ ہری میشٹ ڈال لینا ہے آپ چاہو تو سکیپ بھی کر سکتے ہو کیونکہ ہم نے پہلے بھی ہری میشٹ ڈال لی تھی اس کے بعد ہم نے ایک چمچ کشمیری لال میشٹ ڈال لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے چھولے میں تڑکا لگا دینا ہے تڑکا لگاتے ہی ہم نے کوکر کا ڈککن بند کر دینا ہے ہم نے ایک منٹ کے لیے کوکر کا ڈککن بند کر دیا تھا اب ہم ڈککن کھول کے دیکھتے ہیں ڈککن کھولتے ہی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بلکل جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں بلکل ڈھاوہ شٹائل چھولے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ ایک بار جرور ٹرائے کر سکتے ہیں اس ریسپی سے اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ جرور ڈس لائک کر سکتے ہیں پر ایک بار جرور ٹرائے کر کے دیکھنا گھر پہ بہت ہی اچھے لاجباب چھولے بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو میرے ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتے رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ